لاہور موٹروے پر خاتون سے زیادتی کے الزام میں بارہ افراد گرفتا مزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ تبتیش میں اربن رورل پالیسنگ کی تقنیق استعمال کی جا رہی ہے اور سی سی پی اور لاہور تبتیشی ٹیم کا قیادت کر رہے ہیں دوسری جانی موٹروے پولیس کلیم امام نے واقعہ پر عدے عمل دیتے ہوئے کہا تاکہ جس جگہ یہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا وہ موٹروے پولیس کا دیارہ اختیار میں نہیں تھا خیار ہے کہ گزشتہ روز لاہور میں گوجر پورا موٹروے پر پٹرول ختم ہونے پر خاتون کی گاڑی بند ہو گئی تھی اس دران دو مسئلہ افراد کار کا ششہ توڑ کر زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو موٹروے سے نیچے لے گئے اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا ملزمان نے خاتون سے لوٹ مار بھی کی جب گاڑی بند تھی تو خاتون نے موٹروے پولیس کو بھی فون کیا مگر موٹروے پولیس نے مبینہ طور پر کہا کہ کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی پر نہیں ہے مقدمے کی ایف پائی آر بھی درج کر لی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گجران والا سے تعلق رکھنے والی خاتون اپنی کار میں دو بچوں کے ہمراں لاہور سے گجران والا واپس جا رہی تھی کہ رنگ روڈ پر گجر پورا کے نزدیک اس کی کار کا پٹرول ختم ہو گیا خاتون نے گجران والا میں اپنے اشتہ دار کو اس حوالے سے اگاہ کیا جس نے اس موٹروے پولیس کو اطلاع کرنے کا کہا ذرائع کے مطابق خاتون کافی دیر تک موٹروے پولیس کا انتظار کرتی رہی ایف آئی آر کے مطابق اتنی دیر میں دو مسئلہ فراد کار کا شجاہ توڑ کر زبردستی خاتون اور اس کے بچوں کو نزدیک جنگل میں لے گئے جہاں ڈاکو نے کتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے تلائی زیور و نقدی بھی چین کر پرار ہو گئے کتون کی حالت خراب ہونے پر اسے اسفتال داکر کرا دیا گیا ہے کتون کی طبی ملاحظے کی رپورٹ پرانزک کے لیے بجوا دی گئی ہے